ملیس مرکبی امام بارگاہ بطاریخ اتھائیس سفر تیرہ سو سراسی ہنگری جنابِ اللہ مرسید قرابی صاحب مدعو اللہ علی سکاب فرمارا ملیس مرکبی صاحب مدعو اللہ علی سکاب فرمارا ملیس مرکبی صاحب مدعو اللہ علی سکاب فرمارا ملیس مرکبی صاحب مدعو اللہ علی سکاب فرمارا او ماتو لیرزقنہم اللہ رجقا حسنا ان اللہ لہو خیر الرازقین صلی اللہ یہ قیال نہ فرمایا جائے کہ دیر تک آپ کو ذہمت دی جائے گی بلکہ وہی معیم لمحات اور اسی محدود وقت میں یہ تقریق قتم ہو دیتا ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں تھی سبیل اللہ سمہ قتلو او ماتو پھر یا قتل کر دیئے گئے یا مر گئے دونوں انکانات ہیں سمہ قتلو او ماتو لیرزقنہم اللہ رزقن حسنا سمہ قدعوند علی یا اللہ ان کو رزق حسان عطا کرے گا زندگی میں نہیں زندگی میں نہیں دنیا میں نہیں موت کے بعد یا قتل کے بعد سمہ قتلو او ماتو یہ نہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم ان کو رزق دیں گے ہجرت کے بعد رزق ملے گا یہ نہیں ہے ہجرت کے عالم میں اگر کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے تو ہم اس کو رزق حسن دیں گے اور پھر ان اللہ لہو خیر الرازقین خدا بہترین رزق دینے والا ہے کچھ حیرانی کی ہوتی ہے کہ اگر رزق کا تعلق حیات دنیا سے ہے تو کیا بات ہے کہ مہاجر کو اس حیات دنیا میں کوئی رزق کا وعدہ نہیں ملا بلکہ وہ قتل ہو جائے یا مر جائے تو ہم رزق دیں گے فی سبیل اللہ اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ سورہ حج کی آیت ہے قرآن مجید کا بائیس ماں سورہ ہے سورہ حج اور اس کی تفصیل میں ایک اور آیت پر نظر رہے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کریں اپنے گھر سے نکل کر وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعِتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ جو لوگ گھر سے اپنے نکل کر ہجرت کریں اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف اور پھر اس کو موت آ جائے مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعِتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ جو اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کرے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کو موت آ جائے فَقَدْ وَقَعَ عَجُوْهُ عَلَى اللَّهُ تو سمجھو اب اس کا عجر خدا ہی پر ہے اب ان دو آیتوں کو ایک جا کر لی گے تو ہجرت کی پہنی تاریخ یہ ہوئی کہ من بلدن الى بلد ہجرت نہیں ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت نہیں ہے ایک جغراتی مکان سے دوسرے جغراتی مکان تک جانا ہجرت نہیں ہے ہجرت قرآن میں ثابت ہے اسی صورت میں کہ ہجرت اللہ کی طرف ہو اس کے رسول کی طرف ہو اللہ کی طرف ہو اس کے رسول کی طرف ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسافت پہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کئی فرسخ چل کے جانے اس ہجرت میں ممکن ہے یہ بھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے مہاجر بنیں بیٹھے بیٹھے آپ آداتِ نامرضیہ کو چھوٹے جائیں صفاتِ مرضیہ کو حاصل کرتے جائیں بیٹھے بیٹھے آپ ظلماتِ حصیہ کو چھوٹے جائیں اور انوارِ علی کی طرف آگے بکتے جائیں تو ہر آن حجرت ہے ہر نفس حجرت ہے اور یہ اللہ رسول کی طرف حجرت ہے تو جس کو یہ حجرت میسر ہے اگر وہ مر جائے تو خدا اس کو رزقِ حسن عطا کرتا ہے خدا اس کو رزقِ حسن عطا کرتا ہے میں چاہتا تھا کہ یہ ایک لفظ قرآنِ مجید میں بار بار مختلف مقامات پر آپ پائیں گے ریس ریس تیرا پروردگار بے حساب رزقِ دیتا ہے بے حساب یعنی حساب نہیں یہ تھا رزق دیتا ہے ترزق و منتشاہ ہو بغیر حساب سلیمان کے لئے ارشاد ہوا خدا عطاونا فمن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے اب کسی اور کو دے دے یا روک لے حساب نہیں ہے حساب سلیمان کے لئے ارشاد ہوا یہ ہی وہ رزق ہے جس کو ایک اور منزل پر خدا زمد علی اعلان اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ ہے آل عمران لَوْ تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاونَ اِنْدَا رَبِّهِ يُرْزَقُونَ کشتگانے رہے خدا کو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں اس آیت سے فتا چلا کہ زندہ رہنے والوں کے لئے رزق ہے جہاں زندگی کا تصور ہے وہاں رزق ہے مردوں کو رزق نہیں ہیتا بحث آبات سمجھ رہے ہیں نگاہ معبود میں جہاں حیات ہے وہاں ضرورت رزق ہے جہاں ضرورت رزق ہے حضب حوصلہ دیتے ہیں حضب حوصلہ عطا کریں جہاں نگاہ معبود میں موت ہے وہاں رزق کی ضرورت نہیں ہے رزق کی ضرورت نہیں ہے کہاں ہے موت سورہ جاسیہ ام حسب اللذین اچترہ السیاد ان نجعلہم کاللذین اومنوا وعملوا الصالحات سوان مہیاہم ومماتہم ساما یحکنون یہ برائی پر برائی کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو میکوں کے پہلی میں جگہ دے دیں گے کیا برا فیصلہ ہے ان کا مرنا جینا دونوں برابر ہیں سوان مہیاہم ومماتہم ان کی زندگی اور موت دونوں برابر ہیں کیا برا فیصلہ کر رہے ہو دیکھا آپ نے یہاں ساتھ چل رہی ہے نبضیں حرکت کر رہی ہیں لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میتیں ہیں مردان ہیں جہاں مردان ہیں وہاں رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے بحث سمجھ نہیں آگئی میں واقع جاؤں کلوالی تقریر کے اس جملے پر ان کے صاحبِ تضریدِ بقاری نے پیغمبرِ خدا کی طرف منصوب کر کے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرتِ ابو حریرہ کہتے تھے کہ پیغمبرِ خدا نے دعا کی اللہم مرزق آل محمدِ قوتا پروردگار آل محمد کو ریف قطا کر یاد ہے یہ دو دن کی مسلسل بحث ہے قوت عطا کر رزق عطا کر تو ترجمہ کیا کیا تھا ترجمہ کرنے والے نے تجریدِ بقاری کا جس کو لاہور سے شاید کیا گیا ہے صفحہ اس کا نو سو چھپن ہے بازار میں یہ کتاب موجود ہے دلچسپ بہت ہے وہ لوگ جو اردو کے ساتھ خلاصِ بقاری کو پہنا چاہتے ہیں وہ اس کو پہیں صاحبِ تجریب میں اس کا ترجمہ کیا تھا ترجمہ کرنے والے نے کہ پروردگار آل محمد کو اتنا دے کہ وہ جیئے اتنا نہ دے کہ کھا کے بچہ لن ہو جائیں اتنا نہ دے کہ کھا کے بچہ لن ہو جائیں کتاب میں موجود ہے صفحہ کا نشان میں نے لے دیا ہے یہ ترجمہ ہوا اس پر میں نے کچھ تفسرہ کیا تھا اور وہ کل کا تفسرہ چونکہ میرے لئے لازم ہے کہ میں اپنی تقریر کو مسلسل کروں اسی ذکر پہ یعنی اس ترجمہ کے بعد جو ترجمہ کرنے والے نے یہ تیئے کر دیا کہ پیغمبر نے کیسی دعا آل محمد کے رسک کے لئے اور یقینا یہ دعا قبول ہوئی یقینا یہ دعا قبول ہوئی ناممکن ہے کہ دعا پیغمبر رد ہو دعا قبول ہوئی جب دعا قبول ہوئی تو رزق ملا اور اتنا ہی ملا جتنا دے پیغمبر چاہتے تھے اس لئے آل محمد بچہ لن نہ ہو سکے یہی بحث ہے نا ترجمہ یہ تیا ہے اگر اللہم مرزق آل محمد قوتا پروردگار آل محمد کو وہ قوت عطا کر کہ جس کی زیادتی کی وجہ سے آل محمد بچہ لن نہ ہو جائیں حضر دعا پیغمبر رزق آل محمد کے سلسلے میں قبول ہوئی ہے تو آل محمد بچہ لن نہیں ہوئے اور جس کو زیادہ دے دیا جس کو زیادہ دے دیا ان کی بچہ لن کو کوئی چھپا نہ سکا ترجمہ کے بعد ظاہر ہے جو امپریشن ہمارے دل و دماغ پر فرصا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے مختلف پہلووں پر غور کریں تو میں یہ کل عرض کر چکا تھا آج اس سلسلے میں اور کچھ عرض کروں پیغمبر خدا نے جو نبی قاتم ہیں دعا کی ہے ریس کتی اور جس کو لکھا ہے محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور جس کو تجرید کرتے ہوئے اس حدیث کی اہمیت کو جان کر تجرید کرنے والوں نے اس کو پھر محفوظ کر لیا تو دعا کی ہے ریس کتی جس پہ قرآن ناظر ہوا جو صاحبِ وحی ہے جو مزاجِ وحی سے واقف ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ ان کو ریس کتے وہ اس آیت پر نظر رکھتا ہے کہ لا تحسبنن الذین قتلون فی سبیل اللہ امواتن بلا حیاؤن اندہ ربہی ورزقون اس کی نظر اس آیت پر موجود ہے وَالَّذِينَ حَادَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُنَّ قُتَلُوا اَوْمَاتُوا لَيَرْضُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خدا ان کو رزقِ حسن عطا کرتا ہے اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار آلِ محمد کو رزق عطا کر اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پرغمبر نے اپنے جد ابراہیم قلیل کی پیروی کی اس دعا میں ابراہیم قلیل نے دعا کی ہے چودما سورہ خود ابراہیم کے نام پہ ہے یہ سورہ قرآن مجید کا اللہم مَنْ يَسْکَنْتَ مِنْ ذُغْرِيَّتِ بِبَادٍ غَيْرِزِ ذَرْعِنْ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِلْقِيمُ السَّلَاةِ فَجْعَلْ اَتْعِبَةً مِّنَ النَّعْقِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْکِرُونَ پروردگار میں نے اپنی بعض ضروریت کو ایک اہل سے بے آب و جاہ میدان میں آباد کیا ہے جو مقام تیرے مقان محترم سے قریب ہے اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کریں پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی نہ پھیر دے اور ان کو نونوں کا رزق عطا کر ان کے حسنِ عمل کا رزق عطا کر ان کے انجامِ کار کو قائم کر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر محمد مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم لوگ جس راہ سے آئے ہو اسی راہ پر واپس جاؤ گے بیٹی کو فرما رہے ہیں یہ آئے تو یعنی زہرہ اب ذمہ داری کا وقت آیا زہرہ ایک ہی دن کے بعد میری قبر پہ آکے آواز دے گی بابا مجھ کے وہ مصیبتیں پہلی بابا کہ اگر روزہائے روشن پہ پرسی تو دن ہندھیرے ہوتے روشن پہ مجھ کے پرسی تو دن ہندھرے کی کاروزگا مجھ کے پرسی تو دن ہے ٹھیک ہاں سکتے ہیں میں آپ سکتے ہیں دوسی میں وہ ابوب صاحب کو سکتا ہے یا تو ابوب صاحب کا سکتا ہے دوسی میں وہ روشن پہ رہے ہیں دوسی میں اگرام کریں بیٹی یہ وہ مبارک دوسی میں وہ جس کے بیٹے آپ کے روشن پہ راہے ہیں موسیقی 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 موسیقی